ایک عبادت ان لوگوں نے بنا ہی جس کا نام ہے صلاتِ الفیہ صلاتِ الفیہ صلات معنی نماز الفیہ نہیں ہزار ہزاری نماز اس کو بولتے ہیں ہزاری نماز اور اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سو رکعت پڑھتے ہیں ہر رکعت میں دس بار قلو اللہ احد پڑھتے ہیں تو یہ چیز بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے صلاتِ الفیہ صلاتِ الفیہ یعنی ایک حلق سے نماز اپنی طرف سے بڑھا لیا استغداللہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بخاری کی حدیث سے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس وقت کی نماز دیا اور لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے پوچھا کیا ملے کہا پچاس وقت کی نماز کہا یہ تو نہیں کر پائے گی تمہاری امیر کیا کرو کم کراؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے اور کم کرایا تو پچاس کیا کتنا ہو گئے چالیس واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور پھر مچھا رہا دیا کہ نہیں ابھی پھر سے جاؤ ابھی بہت زیادہ ہے ایسے کئی چکر ہوا اور آخر میں پانچ وقت کی نماز لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہا کہ اب پانچ کر دی گئے کہا اب بھی زیادہ ہے ایک بار اور چلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہا اب بھی زیادہ ہے ایک چکر اور چلے جاؤ تھوڑا اور کم کرا لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا اتنا ہی بہت ہے اور کوشش کروں گا کہ میری امت جو ہے اس پہ عمل کر لے جائے جو مشورہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں کہا کہ غلط ہے ہاں بہت ہے ملیب یہ عبادتیں بہت ہیں کم ہونا چاہیے ایک نبی کہتا ہے یہ عبادتیں کم ہونی چاہیے اور آج کی ویدہ تھی اپنی طرف سے اور نمازیں بڑھا رہے ہیں سلاتے الفیاں لا کے ایڈ کر رہے ہیں ارے وہی پانچ بات کی نماز کیا کم ہے یا دو نبی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں یہی جب بہت زیادہ ہو گیا کچھ کم ہونا چاہیے اور آج کا ملوی کہتا ہے نہیں سلاتے الفیاں بھی بڑھو ساتھ میں اور بڑھا رہا ہے اپنی طرف سے شرم نہیں آتی تو یہ معاملہ ہے ان کا تو جتنی نمازیں اتنا ہی پڑھو بھائی ہے بہت ہے اپنی طرف سے نمازیں مت بناو اپنی طرف سے ایجاد مت کرو موسیقا